مجلس کے آخری خطیب جناب محترم علامہ ناصر سبتین حاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے یہ اعلان سمات فرمائیں تئیس زکاد کو امام برگاہ شاگردیز میں ٹھیک چار بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس میں ملک نامور علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مؤمنین سے شرکت کی استعداہ ہے انتیس زکاد کو بھی امام برگاہ شاگردیز میں ٹھیک چار بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس میں ملک نامور علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مؤمنین سے شرکت کی استعداہ ہے تشریف لاتے ہیں جناب محترم ناصر سبتین حاشمی صاحب باوازِ بلندر صلوات یہی اسلام کے محسن جہازِ دیتا زنگر یہی تسلیم کے قاسم یہی مختار ناصر ہے کسی کے اور رہبر ہیں تو ہوں لیکن ہمیں کیا غم ہمارے پاچھ ہیں بارہ ہیں چودہ ہیں بہتر ہیں باوازِ بلندر صلوات اللہم سل على محمد وعول محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على سید اللنبیاء والمرسلین وعالی طویبین الطاہرین المعسومین واللانت الدائمت والعادہ مجمعین من یوم ناہذا إلى لقاء یوم الدین اما و بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقانه الحمید وہو اسدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازِ بلند صلوات سامینِ گرامی صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے مل کر باوازِ بلند صلوات نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آباد و شاد رہو دعا گوہم خداوند عالم بانیان کی حیثائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے حاضرین مومنین و مومنات کو سلامت با کرامت فرمائے مولا پاک ہمارے مولا امام زمانہ بادشاہ کا جل ظہور فرمائے تاکہ دولت حقہ کا قیام ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں توجہ ہے کچھ عرض ہو بڑی مشہور بسم اللہ بڑی مشہور زمانہ آیت میں نے تلاوت کی ہے اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے متعلق چند گزارشات اور اگر ٹائم ہوا تو کچھ سورہ فاتحہ بتانا یہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین علی بن عبی طالب کا اقتدار کتنا بسی ہے اللہ فرما رہا ہے سورہ فاتحہ سے بھی پہلے یہ جزو سورہ فاتحہ ہے یہ ایک نمبر آیت ہے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو بندے پریشان ہیں تو ان کے لئے ایک تفہہ ہو جائے حضرت علامہ نکوی صاحب ٹھیک ہے نا آباد و شادل جو بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں میری کوئی مشکلات ہیں یا مشکل ہے وہ مشکل حل نہیں ہوتی یا کوئی کام نہیں ہو رہا باوضو ہو کر دو رکعت نمازِ حاجتِ امامِ زمانہ پڑھو اور اس کے بعد سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرو نیسامِ عالم بدل سکتا ہے تمہاری دعا کو کوئی نہیں ڈال سکتا معمول کے مطابق دو رکعت نماز جی استغاثہ یا حاجتِ امامِ زمانہ اس کے بعد آپ نے سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیسامِ عالم بدل سکتا ہے آپ کی دعا نہیں ڈال سکتی جو بھی تمہارا دل چاہے جو وقت تمہارے جی میں آئے وہ وقت ہے اور جو خصف مولا پاک سلام دید آزمان لینا آزمان لینا ہاں لیکن دل سے پکارنا کل بھی میں نے کہا تھا نادر شعب شعر والا واقعہ آپ کو میں نے سنایا تھا دل سے آپ پکارو قاتبانِ تقدیر بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتے یہ وہ محصر عمل ہے اس میں نہ میری کاراگری ہے نہ آپ کی چونکہ نکتہ جو باقہ ہے وہ ہے علی ابن عبی طالب پھر وہ جانے اور ہماری مشکلات اور ہمارے ہوائج جانے آپ کو علم ہونا چاہیے یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے مفاتی الغیب دوسرا اس کا نام ہے تفسیرِ کبیر یہ فخر الدین راضی کی لکھی ہوئی کتاب ہے بڑا جید عالم تھا اس نے خاجہ نصیر الدین توسی جیسے علماء سے مناظرات بھی کیے ہیں اتنا بڑا عالم دین تھا اہل سنت کا پہاڑ کے برابر عالم ہے تو اس نے اپنی تفسیر میں یہ روایت لکھی ہے جو آپ کی خدمتِ عالیہ میں عرض کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ مدینے سے نہیں تھا کسی اور شہر کا تھا وہ اتفاقا مدینے آیا تو لوگوں نے اس کی عزت افضائی اور تقریم کے لئے کہا جیسے ہم کہیں جائیں جمعہ ہو رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جمعہ پڑھائیں لیکن استحقاق ہوتا ہے جو پیش نماز ہے موقع کا اس کا استحقاق ہے جماعت کرانا اور پیش نمازی کرانا اگر وہ کہے تو اس کے بعد وہ دوسرا عالم پڑھا سکتا ہے لوگوں کے کہنے سے پھر بھی نہیں پڑھا سکتا یا اس مقامی عالم دین سے اجازت لے بہرحال مدینے کے تمام احباب نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا گیا یہ بندہ آیا ہے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں خدمت میں بھی رہا ہے چلو آج والی امامت اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں اس نے نماز پڑھانا شروع کر دی جو ہی اس نے نماز پڑھائی نماز ختم ہو گئی تو سارے صحابیوں نے پوچھا لِمَازَ سَرَكْتَ مِنَ السَّلَاةِ تو نے نماز میں سے چوری کیوں کی ہے سمجھا رہی ہے ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں صحابی کہہ رہے ہیں لِمَازَ سَرَكْتَ مِنَ السَّلَاةِ تو نے نماز میں سے چوری کیوں کی ہے وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی چوری نہیں کی انہوں نے کہا تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی یہی تو نماز کی سب سے بڑی چوری ہے وہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ باق کے نیچے والا نکتہ علی ابن عبی طالب ہے میں علی کو مانتا نہیں اس لیے میں نے بسم اللہ پڑھی نہیں تاکہ میری زبان سے علی کا نام نکتے کی شکل میں بھی جاری نہ ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے شاگردیز کے شرفاق کا مجمع علی ابن عبی طالب کو نماز سے نکالنا نفاق کی پہلی علامت ہے آباد و شاد رہو بھائی سلامت رہو با کرامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں حقیقت ہے یا نہیں ہے آپ نے جو توجہ فرمائی ہے تو میں آپ کو بسم اللہ کے مدلے کے ایک اور توفہ دے رہا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سارا دن اچھا گزرے مجھے کوئی پریشانی نہ آئے میرا پاس کوئی ہوادے سے زمانہ نہ آئے میں محفوظ رہوں تو وہ ہر روز ایک سو دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیا کرے معصوم فرماتے ہیں ملائکہ کے حسار میں ہوگا وہ بندہ تو مطلب یہ ہے کہ اب نکتے کی شکل میں علی ابن عبی طالب کو نماز سے نکالنا نفاق کی پہلی علامت جو میرے مولا امیر اور مومنین علی ابن عبی طالب کا مجسم پاک نماز سے دور کرتے ہیں اللہ جانے وہ کس زمرے میں شمار ہوں گے اب دیکھ لو مولا اکینات کا فرمان ہے انا نکت اللہ تی تا تلبا با کے نیچے والا نکتہ میں علی ابن عبی طالب ہوں ایسے ہے آپ سب ہی جانتے ہو اور پورے علوم جمع ہیں ایک نکتے میں چونکہ آغاز بھی نکتہ ہے اور انجام بھی نکتہ ہے ابتدا بھی نکتہ انتہا بھی نکتہ یہ نظام عالم نکتے کی وجہ سے چل رہا ہے جتنا بھی آپ نظام دیکھو اللہ جو بھی کوئی چیز بناتا ہے گویا وہ نکتہ ڈالتا ہے پرکار مشیعہ سے شایعہ وجود میں آ جاتی ہے نکتہ علی ابن عبی طالب اب آپ نے عبادت کرنی ہے کسی کے لیے فاتحہ خانی کرنی ہے کسی کی نمازِ میت پڑھنی ہے کوئی نیک کام کرنا ہے ضرور بندے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں لیکن انہیں ہوش اور ادراک نہیں ہوتا کہ با کے نیچے والا نکتہ علی ہے جب علی کی ولا دل میں ہوگی تو یہ عمل کارگر ثابت ہو جائے گا ورنہ ایسے کارگر ثابت نہیں ہوگا جس کے دل میں علی کی ولا ہی نہیں ہے جو مجسہ میں علی ابن عبی طالب کو نہیں مانتا نکتے کی شکل میں علی علی کرتا بھی رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اب نکتہ بھی علی آگے اسم ہے بسم اللہ میں اسم ہے نا بسم یہ لوبت عرب کا قانون ہے کہ جو حمزہ ہے وصل ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور جو ہی آپ نے یہ اسم تھا باہ کو ساتھ لگایا کسرت استعمال سے بسم ہو گیا الف گر گئی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے میرے نام کے ساتھ تم ابتدا کیا کرو میرے ساتھ نہیں میرے نام کے ساتھ بللہ الرحمن الرحیم اللہ نے نہیں کہا نکوی صاحب تخیلات کی دنیا سے باہر آؤ میں نے کچھ کہنا ہے آپ کو دیکھ کے میں یہ کہنے پہ جڑ گیا ہوں کہ آپ یہ نہ کہو کہ میں ایسے مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں کل بھی آپ نہیں تھے کل بھی بہت لطف آیا تھا آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تخیلات بعد میں کرنا سنو نکتہ علی اسم کون ہے اللہ نے بللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے پہلے میرا اسم میرا نام اللہ بعد میں آئے اللہ کو یہ اسم اتنا پیارا ہے اتنا پسند ہے اتنی محبت اللہ کرتا ہے اللہ چاہتا ہے اسم پہلے آئے میں اللہ بعد میں آؤ تو پھر تلاش کرو یہ اسم کون سا ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے نام سے بھی مقدم رکھ دیا ہے زمانے میں تحقیق کرو تو کہیں بھی پتہ نہیں چلے گا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت مطلقہ اٹھالو وہاں پہ ایک جملہ موجود ہے اور پڑھو گے تو لطفہ جائے گا ایمان میں تازگی آ جائے گی درجات بلند ہو جائیں گے ملائکہ آپ کے لئے استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے وہ جملہ کون سا ہے وہ ظاہر وہاں جا کے کہتا ہے جو بھی نجف اشرف جائے السلام علیکہ یا اسم اللہ الرزی اللہ کے پسندیدہ نام ہمارا سلام قبول فرما اللہ کا پسندیدہ نام اسم اللہ الرزی اللہ کا پسندیدہ نام عام نام نہیں ہے پسندیدہ نام جس کو اللہ نے پسند کیا ہوا ہے وہ نام علی ابن ابی طالب ہے وہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے بڑا مقام میرے مولا کا نماز دیکھ لو نماز واجبی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اہل بید ادہار کا قصیدہ ہے یہ علی ابن ابی طالب کی سنا ہے بسم اللہ میں دو جگہ تو آگئے نا مولا ورنہ جس لفظ کی جتنی تقتی کرو تقتی کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے اس لفظ کے جتنے حرف بنے پھر حروف میں سے جتنے نکتے نکلیں ہر نکتے میں علی ابن ابی طالب موجود ہیں یہ میرے مولا امیر کا مقام ہے اس سے بھی آگے ہم تھوڑا سے سفر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین فاتحہ میں یہی ہے نا پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین ایک ہوتا ہے حمد ایک ہوتا ہے شکر ایک ہوتی ہے مدھ پوچھنا مدہت کیا ہے شکر کیا ہے حمد کیا ہے یاد رکھو بھئی یاد رکھو مختصر وقت میں میں دو تعریفیں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہمد کی ایک شکر کی ٹھیک ہے چونکہ مدہت کا بھی ہماری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ لفظ حمد آیا ہے حمد ایسی سنائے جمیل ہے یہ واجب ہوتی ہے چاہے نعمت ملے یا نعمت نہ ملے ٹھیک ہے اور حمد فقط سزاوار ہے اللہ کی ذات کے لیے الحمدللہ کائنات کے جو بھی حمد ہیں جتنے حمد کرنے والے ہیں جیسی حمد کرتے ہیں وہ حمد سزاوار ہے اللہ کی ذات کے لیے چاہے وہ نعمت دے یا نعمت نہ دے اللہ کے لیے حمد شکر کیا ہے شکر ایسی سنائے جمیل ہے جو نعمت کے برابر ہوتی ہے یعنی نعمت ملے شکر ادا کرو نعمت کوئی دے شکر ادا کرو تمہیں نعمت ملے شکر ادا کرو ابھی بھی سوچ رہے ہو جب علی کی تہلی سے ملائکہ روٹیاں لے کے گئے خالق اکبر نے نہیں کہا سائیوکم مشکورا تمہاری اس شائی جمیلہ کے صدقے اللہ تمہارا مشکور ہو رہا ہے سمجھا رہی ہے بات مولا پاک سلامتیاں دیں آباد و شاد رہو اگر نعمت بسم اللہ اگر نعمت ہے تو پھر شکر ہے نعمت نہیں تو پھر حمد ہے کیونکہ خالق اکبر سزاوار ہے وہ اس بات کا معتاج نہیں کہ ہمیں نعمت دے تو ہم اس کی حمد کریں نعمت نہ دے تو حمد نہ کریں نہیں حمد ہر حال میں واجب ہے اس لیے تو ملائکہ اور امبیعہ کی یہ تسبیح ہے الحمدللہ اللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں ہر حال میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں درود پاک کی تلاوت فرمالو باواد بلند گفتگو پسند آرہی آباد و شاد رہو بھئی سلامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے مولا بانیان سمیت آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے اور اللہ فرماتا ہے بسم اللہ دوارد صاحب اللہ فرما رہا ہے حمد میری کرو شوکر نعمت پہ کرو ہاں شوکر میں بھی بجا لاتا ہوں کیونکہ آل محمد کا میں مشکور ہوں حتیٰ کہ خدا کی قسم خالق اکبر قیامت والے دن زوار صاحب جو آل محمد کی ویلا لے کر جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے خالق کہے گا میں تمہارا مشکور ہوں دیگر مخلوقات کہیں گی کہ شوکر کی وجہ کیا ہے آواز قدرت آئے گی علی کی ویلایت کو لے کے آئے ہیں شوکر تو واجب ہے نا ان کا آباد و شاد رہو سلامت رہو با کرامت رہو اللہ عالمین کا رب ہے محمد مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین ہے اور علی ابن عبی طالب امام العالمین ہے ہاں اللہ عالمین کا رب ہے محمد رحمت اللہ العالمین علی ابن عبی طالب امام العالمین ہر شئے کے امام ہیں جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی نبوت وہاں وہاں تک علی ابن عبی طالب کی ولایت ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین واضح ہو گیا آپ کو علم ہے آپ نماز میں پڑھتے بھی ہو اور اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بھی آپ کہتے ہو مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور مالک یوم الدین کی ایک یہ بھی تفسیر ہے جس دن امام زمانہ ظہور فرمائیں گے وہ بھی یوم الدین ہوگا مولا امام زمانہ کی شان میں میں نے یہ آیت پڑھ دیا ہے تفسیر بیان کی ہے حقیقت ہے یا نہیں ہے اس دن کو بھی اللہ نے قرآن میں یوم الدین کہا ہے لیکن جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے اللہ ہے مالک یوم الدین اور مالک کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اولاں وابزاد ایک مالک ہوتا ہے ثانیاں وابلارض ایسے ہے آپ اس مجلس کے مالک حقیقی وظاہران معصومین کے بعد ظاہران آپ اور آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے ممبر پہ اب اس مجلس پڑھنے کا میں ثانیاں مالک ہوں مطلب یہ ہے کوئی اور عالم دین آ جائے میرا حق بنتا ہے اگر میرا دل چاہے تو دس منٹ اپنے ٹائم سے اسے دے سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو دس منٹ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں تو اسی طرح خالق اکبر یوم الدین کا مالک ہے ثانیاں وبلارض اس نے علی کو مالک یوم الدین بھی بنا دیا ہے آباد و شاد رہو ہاں میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں ابحام نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں معصومین علیہ السلام کی زبانی عرض کر رہا ہوں اللہ ذاتاں مالک ہے یوم الدین کا لیکن علی کو اللہ نے مالک بنا دیا ہے چلو اس بات تک تو ہر کوئی مانتا ہے یہ باتیں مانتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یوں الگ کر لو اللہ مالک یوم الدین ہے علی حاکم یوم الدین ہے ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں مولا امیر المومنین کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین اے یوم الدین کے حاکم ہمارا سلام قبول فرما کافی بندے ہو مولا امیر کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے مل کے نعرہ ہی ذریع مولا پاک آپ کو سلامتی نایت فرمائے اور ابن ابیل حدید مؤتدلی نے اپنے قصیدہ اینیہ میں آپ ظاہر ہو کئی مرتبہ دیکھ بھی آئے ہو میں نے بھی ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا مولا کی ذریعہ تحر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے گمبت اتحر کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہ قصیدہ ابن ابیل حدید مؤتدلی کا وہ مولا امیر کو مخاطبوں کے کہتا ہے وَاِلَحِ فِي يَوْمِ الْمَاوْدِ حِسَابُنَا وَهُوَ الْمَلَاسُونَا غَدًا وَالْمَفْزَعُو او دنیا والو اللہ نظر نہیں آتا اللہ اپنی ٹانگ نہ کرسی پہ رکھے گا نہ دوزق میں رکھے گا اللہ حیت ہے ہی نہیں کہ تمہیں نظر آئے اللہ کی نعبت میں حساب کتاب لینے والے بھی علی ہیں جنت دینے والے بھی علی ہیں نعرہ حید علی وَاِلَحِ فِي يَوْمِ الْمَاوْدِ حِسَابُنَا وَهُوَ الْمَوْلَاسُ لَنَا غَدًا وَالْمَفْزَعُو ہاں پناہ بھی علی نے دینی ہے جنت بھی علی نے دینی ہے حساب بھی علی نے لینا ہے ہاں مالک مانو حاکم مانو ہمارا گھر پورا ہے کہ حساب میں مولا امیر الممنین علی ابن عبی طالب نے لینا ہے اور اسی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا میزان الامال اے اعمال کے میزان ہمارا سلام ہو ہاں تو ہر ترازو میں اپنی جنس طلا کرتی ہے سونے والا ترازو بڑا نفیس ہوتا ہے سبزی والا بڑا ہوتا ہے لکڑی والا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے مضبوط نفاست جتنی جنس نفیس ترازو اتنا نفیس اب اعمال کا واضن ہونا ہے اور اعمال سالحہ کا واضن ہونا ہے گندے اعمال کا واضن نہیں ہونا وہ دو اعمال سمیت جہنم چلے جائیں گے نفیس صاف سترے پاک و پاکیزہ اعمال تلیں گے علی ابن عبی طالب کی ویلایت میں تلیں گے ہاں جس کے دل میں علی کی ویلا ہوگی چلو مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے وہ آپ کی خدمت علیہ میں ارض کر رہا ہوں مل کے باوا دے بلند صلوات جناب سلمان فارسی کا نام سنا ہوا ہے کی بلا گردی صاحب کیوں یہ میرے سے متعلق تو نہیں ہے اچھا ٹھیک پڑھا ہونا ہے تو میں دس بجے تک بھی پڑھ سکتا ہوں آپ نہ تھکو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جناب سلمان فارسی اور حق بھی یہی بنتا ہے ہمارے ہاں تو یہ قانون اُلٹ چکا ہے نا جو جتنا چھوٹا مولوی ہوتا ہے وہ دعویٰ اتنا بڑا کرتا ہے حقیقت میں کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں اب جھوٹ بولنے والی مشین تو اجاد ہو چکی ہے پہ کوئی گواہی دے عدالت میں کہ یہ جھوٹی گواہی ہے یہ سچی پتہ چل جاتا ہے میری خواہش ہے میں انگریزوں کو سلام کروں گا اس وقت کوئی ایسی مشین اجاد کریں سینے پہ لگانے کے بعد پتہ چلے علم کتنا ہے جہالت کتنی ہے یہ ہمارا قانون ہے لیکن مکتب آل محمد کا یہ قانون نہیں ہے مولا کا فرمان ہے لا عدری نصف العلم یہ کہہ دو مجھے کچھ نہیں آتا یا اس مسئلے کا پتہ نہیں یہی آہدہ علم ہے معصوم فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہہ دے مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہی آہدہ علم ہے اب جناب سلمان فارسی بڑے راوی ہیں محمد ابن صدقہ بہت بڑا راوی ہے آل محمد کا بڑا حب دار ہے کمال یہ دیکھو کہ مولا امیر نے یہ حدیث بیان کی ہے سننے والے دو تھے اور جناب صدقہ بھی گئے تھے مولا امیر نے اس کو بھی ہٹا دیا تھا بس کہا تھا یہ مجلس تو میں ان کو سناوں گا بس تیرے لیے یہ ہے مجھ سے سننے کے بعد جو پہلا فرد ہوگا وہ تو ہوگا یہ تجھے بتا دیں گے جناب ابو ذر غفاری مقام ہے نا نمہ درجہ ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا دعوی نہیں کہہ رہا راوی ہے قال محمد ابن صدقہ انہو سعلا ابو ذر الغفاری سلمان الفارسی یا ابا عبداللہ مارفت الامام امیر المومنین بن نورانیہ جناب سلمان کے پاس چل کے آئے نمہ درجہ والا جناب ابو ذر کہتا ہے اے سلمان فارسی ابو عبداللہ کنیت ہے مجھے یہ بتا ہمارے مولا امیر المومنین اہلی ابن ابی طالب کی مارفت نورانیہ کیا ہے میرا تو دل بن گیا ہے کچھ سنانے پہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ سیدھی سی بات ہے ہاں نہ اس میں فلسفہ ہے نہ منطق ہے سیدھی سی بات بتا مولا امیر المومنین کی مارفت نورانیہ کیا ہے وہ مارفت جس میں نور ہو ظلمت تاریخی نہ ہو شک کی کسافت نہ ہو کھری مارفت ہو وہ کیا ہے جناب سلمان فارسی ہم جیسا ہوتا تو کہہ دیتا کہ میں کہوں مجھے پتہ نہیں ہے ہاں تو اپنی طرف سے کوئی کور سچ جو بھی ہے بنا کے پیش کر دو چاہے آخرت والے دن وہ فتوہ ہماری گردن میں بھی وہ سانپ بن کے لٹکایا جائے وہ قبول ہے لیکن ہار ماننا قبول نہیں ہے جناب سلمان فارسی نے کہا یا ابو ذر یا جندب امزہ بنا حتی نسال ہو ان ذالک تو میرے ساتھ چل بس میں یہ کرتا ہوں تجھ سے پہلے اپنے مولا سے ذہی سوال کروں گا تو بھی سن لینا میں بھی سن لوں گا یہی حق ہے نا یہ قمال ہے ورنہ کچھ کہہ دیتا ہے یہ معرفت ہے اب راوی جو ہے محمد بن اسید ہم سارے چل کے آئے اور ہم نے دیکھا مولا اپنے دولت قدع پہ تشریف فرما نہیں تھے ہم نے انتظار کی حتی جا مولا تشریف لائے یوں ہی مولا آئے تو دیکھا سلمان اور ابو ذر کو فرمایا تمہارا کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا جینا یا امیر المومنین نسع القان معرفت کا بن نورانیہ یا علی ہم آپ کی خدمت آلیہ میں آئے ہیں تاکہ آج آپ سے یہ پوچھیں آپ کی معرفت نورانیہ کیا ہے میرے مولا امیر نے مسکر آکے فرمایا اس سے بڑا توفہ علی بادشاہ کیا دے سکتے ہیں اپنے صحابیوں کو اپنے نوکروں کو مولا امیر نے مسکر آکے فرمایا مرحبابکو ما میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں ہاں میں تمہیں علی بادشاہ فرما رہے ہیں میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں تمہاری آج کل کی زبان میں میں ویلکم کہتا ہوں بڑا اچھا سوال لے کے آئے ہو میرے مولا نے فرمایا من ولیین متعہدین لدین ہی ولستما بے مقصرین میں تمہیں کہتا ہوں تم ہمارے مددگار ہو دین کے کاربند ہو دین پر پکی طرح عمل کرتے ہو دین میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہو جو مہدہ تم نے اللہ سے دین کے بارے میں کیا تھا اس پہ کاربند رہتے ہو پا بند رہتے ہو اور علی بادشاہ نے سند دی ہے ولستا بے مقصرین اور تم دونوں مقصر نہیں ہو مولا نے فرمایا ہے یا حال اللہ صلی اللہ ایک جگہ ہم نے بیٹھک میں یہ میں نے پڑھی کسی جگہ پر تو اس بندے نے پوچھا کہ یہ مقصر اس وقت کیے ہیں میں نے کہا مولا امیر المومنین کا لفظ ہے مولا نے انہیں یہ سند دی تو مقصر نہیں ہو اس لیے بتا رہا ہوں اگر مقصر ہوتے تو مولا کبھی بھی نہ بتاتے ہاں بلکہ بھگا دیتے کہ تم کون ہوتے مرفت نورانیہ کے بارے میں سوال کرنے والے اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا وَلَا عَمْرِ اِنَّا زَالِكَ وَاجِبُ وَنَا لَا كُلِّ مُومِنِ اِنْوَا مُومِنِ اِنْوَا مُومِنِ اَلِي کو اپنی زندگی کی قسم میری مرفت نورانیہ ہر مومن پہ واجب ہے ہر مومنہ وہ کیا ہے مولا نے فرمایا تمہارا ذہن تیار کر رہا ہوں اب بتا رہا ہوں اب میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میزان کا واضنہ علی ابن ابی طالب نے کرنا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ میزان میں وضن ہوگا ان عامال کا جن میں ولایت بھی ہے طیب وطحر بھی ہیں پاک و پاکیزہ بھی ہیں آلودگی والے عامال کا کوئی وضن نہیں ہوگا عامال سمیت عامال کرنے والے جہنم میں جائیں گے اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا علی کو اپنی زندگی کی قسم یہ میری معرفت بن نورانی ہر مومن پہ واجب ہے اور اس کے بعد میرے مولا نے جوش میں فرمایا جیسے خطیب سامعین کے نام لیتا ہے میرے مولا نے فرمایا یا سلمان و یا جندب سلمان و جندب قنیت ادنام ہے جناب ابو زر قابو زر قنیت ہے انہوں نے آگے کہا لبیک یا امیر المومنین شاگردیز والے تعجب کر رہے ہو میں نے یہ دیکھا بندہ کہنا دلیل ہے اس عمر کی جتنا ثواب حاجی حاصل کرتا ہے علی سے لبیک کہنے میں بھی ثواب مل جاتا ہے آئی 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 سلامت رہو بھائی با کرامت رہو میرے مولا نے فرمایا ہو سلمان ہو جندب میری بات گوھر سے سنو فرمایا من کان ظاہر مولا فرماتے ہیں جس بندے کی ولایت ظاہری طور پر زیادہ ہو اور باطنی طور پر کم زور ہو ظاہر انتو علی کی فضیل سن کے واہ کرتا ہے دل میں شک کر رہا ہے خفت مواز اُس کے عمال کا وازن بہت ہلکہ ہوگا ہا اِنَّهُ لَا يَقْمُل المومنہ ایمانہ اُس بندے کا ایمان کامل نہیں ہوگا حتی یار فنی کونہ معرفتی بن نورانیہ جب تک وہ میری معرفت بن نورانیہ سے مجھے نہ پہچان لے نہ اس کے عمال کا وزن سکیل ہوگا نہ اس کا ایمان مکمل ہوگا تو معلوم یہ ہوتا ہے جو زبان سے علی کو خبول نہیں ہوں گے اس لیے یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا مَن قَسَارَا عَن مَعْرِفَتِ زَالِكَ فَهَوَ مُرْتَابٌ وَمُشْرَكِقٌ مولا فرماتے ہیں جو بندہ مجھے اس معرفت سے گھٹائے گا وہ شک کرنے والا بھی ہے اور ریب کرنے والا بھی ہے اور جو شک کو ریب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جنت کی خوشبوں سے بھی محروم رہتا ہے چلو آپ نے بڑی آرام اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو یہ سمات فرمائی ہے میں آپ کو موسنین کے بارے میں بتاتا ہوں کہ موسنین کون ہوتے ہیں قرآن ہے اللہ کا ارشاد ہے جاگ رہے کوئی چلے گئے ہو آباد و شاد رہو میں زیادہ تو نہیں پڑھ رہا یعنی وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا نیاز حسین توجہ خالق اکبر نے بنی اسرائیل قوم کا امتحان لیا میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ سامنے شہر ہے اریحہ اس میں تمہیں داخل ہونا ہے جو بڑا دروازہ ہے اس کو سجدہ کر کے آگے جانا ہے یار بندے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ قرآن میں نہیں ہے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں دروازے کو اللہ سجدہ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے ہاں یہ بیت اللہ مسجد بھی نہیں ہے شہر اریحہ کا دروازہ ہاں امام بارگاہ کا بھی نہیں ہے کسی خنگاہ کا بھی نہیں ہے بورا شہر ہے جیسے شہر جیسے بوہٹ گیٹ یہ دروازہ اریحہ شہر کا دروازہ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرتے ہوئے گذر جاؤ اور جو چیز بھی تمہارا دل چاہے وہ کھاؤ پیو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں شرط یہ ہے سجدہ کرتے ہوئے گذرنا اللہ نے سجدہ کیوں کروایا ایک دروازے کو سجدہ اور انعام بھی بڑھا دیا اللہ کہتا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا موسینین کو زیادہ دوں گا وجہ بھئی بوہڑ گیٹ کو سجدہ نہیں ہوا سجدہ جب بھی ہوتا ہے آل محمد کی تعظیم کے لئے ہوتا ہے وہ چاہے آدم کو ہو یا اس دروازے کو آدم کی پیشانی میں آل محمد کا نور تھا پر دو تصویریں لگوائی تھی ایک محمد کی ایک آلی کی اللہ نے کہا بنی اسرائیل والو ان تصویروں کو سجدہ کر لو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے سمجھ آ رہی ہے سوچنے کی بات ہے سجدہ جو تعبدی ہے عبادت والا وہ اللہ کو ہے تعظیم والا آل محمد کو ہے تعظیم والا تو آپ دیکھ رو فیصلہ تو ہو گیا اگر بنی اسرائیل علی بادشاہ اور محمد مصطفیٰ کی تصویر کو سجدہ کریں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں علی کا حبدار علی کی ذریف سجدہ تعظیم ہی کرے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے ہیں بطری کے اولا ہوں گے اور اس کے بعد اللہ نے کہا ایک اور دعوی بھی ہے ایک آیت پڑھ رہا ہوں وہ باقی آیات میں چھوڑ رہا ہوں یہ جو یہ 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 کہتے ہیں ہمارے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا وہ جائے گا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو اللہ نے جواب دیا ہے ہاں تلکامانیوہم ان کی افترہ ہے جو اپنے ذہن سے جو بات یہ معمل وافی کرتے ہیں ان کی ذہنی باتیں ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس دعوے میں سچے ہو تو برہان لے کے آؤ برہان ہے نہیں خاموش ہو گئے اللہ نے آگے ایک آیت کہی ہے بلا اللہ کہہ رہا ہے ہاں اس کے فوراں بعد جو اپنا سار میرے سامنے جھکا لے وہ موسن ہے اس کو ہم آجر بھی دیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَنُونَ اسے نہ خوف ہوگا نہ وہ محضون اور غمگین ہوگا جو اپنا سار میری بارگاہ میں جھکا لے وہ موسن موسن کی تاریخ بتا رہا ہے اللہ موسن کون ہوتے ہیں اور موسنین کو میں زیادہ دوں گا سادے کے آل محمد سے پوچھا گیا میرے پاس حوالے جات ہیں عربی کتب کے پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ مولا یہ موسنین کون ہیں وہ موسن کون ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے اس کو خوف بھی نہیں ہوگا خطرہ بھی نہیں ہوگا وہ جنت میں بھی جائے گا یہودی اور نصرانی جنت میں نہیں جا سکتے یہ موسن یا موسنین کون ہیں معظوم نے مسکر آ کے فرمایا اللہ زین علم یارتابو فی فضل علی ابن ابی طالب اللہ موسن اسے کہتا ہے جو علی کے فضائل میں کبھی شک نہ کرے یارتابو آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کو ماننے کا ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہ بھی ماف ہیں یہ جنت میں جائیں گے ان کو حدن و ملال بھی نہیں ہوگا ان کا نظام آل محمد کے ساتھ ہوگا اور آل محمد خدا گواہ ہے سلطان کربلا کے لئے تو میں نے پڑھ رکھا ہے اس وقت تک حسین بادشاہ چاہے تیرہ معصوم جنت میں چلے بھی جائیں حسین بادشاہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آخری حفدار کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے میرے مولا امام حسین بادشاہ کا یہ کمال ہے ہاں ایسے تو نہیں دنیا حسین حسین کر رہی ہے حسین حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اتنی مخلوق جو جاتی ہے آخر کوئی وجہ ہے اور وہ جاتا ہے کربلا مولا جس نے سلطان کربلا کے استغاسے پہ لبائک کہی تھی ہاں جتنی مرتبہ لبائک کہی ہے اتنی مرتبہ وہ کربلا کا ظاہر بنے گا اور جو کربلا کا ظاہر بنے گا واجب ہے حسین بادشاہ پہ اس کی شفاعت کرنا اور حسین اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آخری حفدار کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے ہاں علی ابن عبیت علی ابات بھول دو نہیں گئے حاکم یوم الدین ہے ٹھیک ہے میں ایک آدھ اور آپ کو بات سناوں سورہ فاتحہ سے ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم پر قائم رکھ ہم یہ نہیں کہتے ترجمہ یہ اگر آپ کہوگے کہ ہمیں سراط المستقیم دکھا تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک آپ کو سراط المستقیم اللہ نے نہیں دکھائی تو لہذا آپ نے یہ کہنا ہے ہمیں سراط المستقیم پر قائم رکھ ٹھیک ہے سراط المستقیم کیا ہے کوئی خیابان کا نام ہے کوئی شارعام کا نام ہے نہیں تفسیر کمی سے لے کر تفسیر اللہ ہی جیتا خدا گواہ ہے مکتب آل محمد کی ہر تفسیر مکتب آل محمد کی تفسیر سے مراد یہ ہوتا ہے جس میں آل محمد کے فضائل کی روایات ہوں ہر تفسیر میں یہی لکھا ہے السراط المستقیم ہو امیر المومنین علی ابن عبی طالب سراط المستقیم سے علی ابن عبی طالب مراد ہیں مراد تو نماز نماز اس کی ہے میرے بزرگوار جس کے دل میں علی کی ولا ہوگی اگر میرے مولا امیر کی ولا نہیں تو کسی کی عبادت نہیں کسی کی نماز نہیں کسی کی سورہ فاتحہ نہیں چونکہ یہ بھی قانون ہے لا صلاتہ الا بفاتحہ تلکتاب جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہو سکتی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہو نہیں سکتی اور سورہ فاتحہ کی باطنی تفسیر مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب ہیں درود پاک کی تلاوت فرمالو ملکے باواد بلند سلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے صبح والا وقت یہ شام والا عجابت کے دروازے کھل چکے ہیں اپنی حاجات طلب کرو اس شرط کے ساتھ کہ جتنا نقصان کربلا میں آل محمد کا جناب عباس کی شہادت پہ ہوا ہے اتنا کسی شہید کی شہادت پہ بھی نہیں ہوا میرا بھی دل چاہ رہا ہے چند جملے کربلا کی فوج کے جرنیل کے مسائد کے آپ کی خدمت یالیہ میں بیان کروں لیکن یاد رکھو بڑا نقصان ہوا ہے جناب علی اکبر کی شہادت شہادت عزمہ تھی سچ ہے اللہ گواہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کربلا کے سلطان حسین مظلوم کی آنکھوں کا نور گم ہوا ہے سچ ہے کوئی شک نہیں پرداداروں نے پتھروں کا ماتنم فقط جناب علی اکبر کی شہادت پہ کیا ہے کوئی شک نہیں لیکن حسین نے جناب علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھا نوحہ جس جوان کا پڑھا ہے وہ جناب عباس کا پڑھا ہے نوحہ وہ اپنے اندر والی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ مجبور ہو کر کسی کی شہادت پہ بیان کرتا ہے ازاداروں وفا کی انتہا وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنی وفا جناب عباس نے دکھائی ہے زمانے میں اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ وفا بھی کوئی شائع ہوتی ہے مثال قائم کر دیئے جناب عباس نے ہاں میرے مولا کی عمر بتیس یا چونتیس سال ہے کربلا کا میدان سارے شہید زوار صحب ہو گئے ہاں دو شہید بچے ہیں کربلا کے غریب سے پہلے جناب عباس اور مولا علی اسگر معصومہ بی بی آئیں جناب عباس کی خدمت حالیہ میں رو کے فرمایا چچا عباس اگر تھوڑا سپاں نہیں مل جاتا میرا بھائیہ علی اسگر بچ جاتا جناب عباس کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل رو کے فرمایا آپ کے بابا جان اجازت جو نہیں دیتے بی بی پاک نے فرمایا آئیں چچا جان آپ کی اجازت جانے خسین کی اجڑی ہوئی بیٹی جانے رونے والوں بہت بڑی بات میں نے کہہ دیا امی صاحب کی بی بی پاک کی عمر بھی چار سال بھی مکمل نہیں ہوئی بی بی کو پتہ چل چکا تھا ہم اجڑ گئے ہیں اب ہمارے بسنے کا موسم گزر چکا ہے ہم غریب ہو گئے ہیں ہم پردیسی ہو گئے ہیں ہمارے جوان مارے جا چکے ہیں ہمارے معصوم بچوں کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہے رونے والوں میرے مولا باس علمدار نے اپنے آپ کو جنگی ساز و سامان سے لیس کیا بی بی پاک نے فرمایا محسین کے سینے کے تعویز نے فرمایا چچا باس یہ مشکیزہ آپ کے کندے پہ میں سجاؤں گی تاکہ میرے بابا حسین یہ مشکیزہ واپس نہ لے سکیں رونے والوں آپ جانتے ہو جناب عباس دراز کامت جوان تھے لیکن انہوں نے جھکنا شروع کر دیا حتیٰ کہ تاریخ کی بعض کتابوں میں ہے جناب عباس نے ہاتھ رکھے حسین کی بیٹی کے قدموں پر بی بی پاک پہلے تو بہت روئی رو کے فرمایا چچا باس میری دعائیں ہیں تیرے ہاتھ ہمیشہ بلند رہیں گے رونے والوں دیکھ لو کٹنے کے بعد بھی عباس علمدار کے ہاتھ بلند ہیں لا پرواہی نہ کیا کرو ہاں حاجات کے لئے تو گریہ کر لیا کرو حسین کی امہ بھی راضی ہو جائے گی اور تمہاری حاجات بھی پورے ہو جائیں گے یاد رکھو رونے والوں جناب عباس کو بی بی پاک نے اپنا بیٹا کہا ہے مہدی بارال علوم ہر روز حسین کی ذریعت حرپے حسین کے مسائب پڑھتے تھے حسین کا ذکر کرتے تھے بی بی پاک نے فرمایا مہدی بارال علوم میرے بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا بی بی آپ کو علم ہے ہر روز حسین کے مسائب اور فضائل پڑھتا ہوں بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز میں بین کر کے کہا حسین محمد کا بیٹا ہے اور میرا بیٹا عباس ہے عباس کی شہادت پڑھا کر اور مجھے بہت شوق ہے میرے عباس کی شہادت پڑھی جائے رونے والوں یہ وہ جوان ہے جو بی بیوں کو آسرا ہے اس جوان کی شہادت کے بعد آلیہ کے سارے آسرے ختم ہو گئے مولا آپ کی بی بیوں کے بیٹیوں کے بہنوں کے پردے سلامت فرمائے رونے والوں یہ پردوں کا نگران ہے ہجابِ آلیہ کا خطاب ہے جنابِ عباس علمدار کا رونے والوں بی بی پاک ماسومہ بی بی اپنے چچا حضرتِ عباس کو لے کے سلطانِ کربلا کی خدمتِ آلیہ میں لائیں حسین نے دیکھا بیٹی بھی آ رہی ہے عباس کڑی الجوان بھی آ رہے ہیں حسین سے کرسی چھوٹ گئی حسین کھڑے ہو گئے جنابِ عباس پہنچے سر جھکا کے سلام کیا ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا اجازت ہو پانی لینے کی کوشش کروں رونے والوں حسین لپٹ گئے حسین نے بہیں ڈالنی عباس کے گلے میں عباس نے بہیں ڈالنی حسین کے گلے میں رونے والوں بہت روئے حتیٰ کہ تاریخ نے لکھا ہے اتنے روئے کہ خاک بھی گیلی ہو گئی اتنے آس ہوا ہے حسین نے حسین کو پتہ تھا اگری زہارہ جا رہا ہے اوشا گردیت کے شرفہ کا مجمع رونے کے بعد حسین نے فرمایا عباس کی پیشانی چومنے کے بعد عباس آپ میری فوج کے جرنیل ہو جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تاریخ گواہ ہے جنابِ عباس بلند آباس سے روئے پھر دائیں بھی دیکھا بائیں دیکھ کے سر جگا کے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا اب کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا میری جرنیل ہوں آفرین بھئی شرما کے نہ رویا کرو رونے والوں امامِ سجاد کا فرمانے ہمارے مسائے پہ اس طرح بلند آباس سے رویا کرو جس طرح گیارہ محرم گیرات کو ہمارے پردہ داروں نے با بعد بلند گیریہ کیا آفرین بھئی میں ہزار مرتبہ پڑھوں جنابِ عباس نے سر جگا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا اب کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا میں جرنیل ہوں آپ کے علاوہ جنابِ علیس کر کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا رونے والوں وریبِ زہرالِ عباس کو دیکھا پھر خیام کو دیکھا پھر چٹیل میدان کی طرف دیکھا پھر اپنے آپ کو دیکھا اور اپنی معصومہ بیٹی کو دیکھنے کے بعد فرمایا سوچ کے روانہ کرنا ممکن ہے تیرا بھئیہ علیس گھر بھی نہ بچے اور میرا بھئیہ جنابِ عباس بھی زندہ و سلامت واپس نہ آئے اب مسائب کی تیاری کرو پانچ یا شے منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں رونے والوں سلطانِ کربلا نے رو کے پوچھا خود کیوں پہنا ہوا ہے مولا سر کی حفاظت کے لیے حسین نے فرمایا اتار دو میرے مولا نے فرمایا سامنہ و تاتہ اتار کے رکھ دیا میں نے سن بھی لیا میں نے اتعاد بھی کر لی مولا نے پوچھا حسین بادشاہ نے زیرا کیوں پہنی ہوئی ہے مولا بدن کی حفاظت کے لیے حسین نے رو کے فرمایا اتار کے رکھ دو جنابِ عباس کہتے ہیں سامن و تاتہ میں نے سن بھی لیا میں نے اتعاد بھی کر دی زیرا بھی رکھ دی اس کے بعد پوچھا ڈھال کیوں اٹھائی ہوئی ہے مولا جنگی حملے روکنے کے لیے غریب نے فرمایا یہ بھی رکھ دے عباس نے رکھ دی چوتھے مرحلے میں پوچھا تلوار کیوں اٹھائی ہے مولا جنگ کرنے کے لیے غریب نے فرمایا عباس رکھ دے عباس نے تلوار بھی رکھ دی عباس کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل رو کے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا جس رنگ میں مجھے روانہ کر رہے ہو آپ نے کسی شہید کو نہیں بھیجا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں اس عالم میں مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے اور مجھے حسین کی غربت کی قسم حسین مٹی پہ بیٹھ کے رو کے فرمایا عباس نہ آپ رو نہ مجھے رولا تجھے پتہ ہونا چاہیے جتنے تو شامی قاتل کرے گا دربار شام اور بادار شام میں آلیہ کو اتنے بدلے دینے پڑ جائیں گے لوگ زیادہ پتھر ماریں گے کوئی نیزے ماریں گے کوئی چابک ماریں گے کہیں گے بدلے لے لو علی والے بدلے عباس والے بدلے رونے والو عباس نے رو کے فرمایا آقا اگر یہ بات ہے تو میں کسی کو نہیں ماروں گا پانی کی اجازت دو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کو ملا گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے پانچ ہزار فوج کا دستہ دریائے فرات پہ تائینات تھا گھوڑے کو جولان دیا ترائی میں گھوڑا اتارا ادھر آلیہ بی بی فرما رہی ہے امہ فضاء بلند ٹیلے پہ کھڑی ہو جا جنگ کا ایک ایک منظر مجھے بتاتی رہنا اور میرا آسرا باس میدان میں چلا گیا ہے اور میرا پردہ باس میدان میں جا چکا ہے اور رونے والوں اٹھتالیس بچوں کے ہاتھ میں خالی جام ہیں انتظار میں ہیں میرے اللہ باس پانی لے کے آئے ہمیں بھی پانی مل جائے گا اور رونے والوں چھوٹے چھوٹے بچے بی بی معصومہ سے پوچھ رہے ہیں پانی آئے گا تو ہمیں پیلائے گی بی بی نے فرمایا میرا وعدہ ہے پانی آگیا تو پہلے آپ کو دوں گی اس کے بعد ننے کا ایلیس گھر کو پیلاؤں گی رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب مشکیزہ بھرا پانی چلوں میں لیا کہا دیکھو شامیوں پینے پہ قادر ہوں میں پیتا اس لیے نہیں میرے مولا کے چھوٹے بچے پہ حسے ہیں جناب عباس نے فرمایا گھوڑا توں حیوان ہے پانی پی لے عباس کے گھوڑے نے جواب دیا حسین کا مرتجز پیاسا ہو عباس کا گھوڑا کیسے پانی پی سکتا ہے رونے والوں یہ پانچ ادار فوج پچاس ادار بن چکی تھی عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے کو جولان دیا پچاس ادار فوج کو عبور کیا عمر بن سادلین کہتا ہے ساری فوج تیروں کی بارش کرو کوئی تیر تو مشکیزے میں لگے گا اور ادھر عباس کہتا ہے تیروں میرا بدن حاضر ہے میرے سینے میں لگ جاؤ مشکیزے میں نہ لگنا بڑے احتیاط کے ساتھ مشکیزے کی حفاظت کر رہے ہیں گھوڑے سے کہہ رہے ہیں خیام کی طرف آگے بڑھ جا اور رونے والوں اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں بی بی فضہ ٹیلے پہ دیکھ رہی ہے ایک بغیرت نے بار کیا مولا کا دائیں باز اکلم ہو گیا یا فرین یا لا پرواہی نہ کرو ہم بی بی کے آسرے ختم ہو گئے اس جوان کی شہادت پڑھ رہا ہوں اور رونے والوں بی بی فضہ نے کہا باس کا دائیں باز اکلم ہو گیا علی کی بیٹی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میرا بھائی آباس بڑا دلیر ہے بڑا جری ہے بڑا شجاہ ہے اوہ اوہ کٹ جاتے ہیں کوئی بات نہیں رونے والوں بی بی فضہ مڑ کے آئی اور دیکھا تو دوسرا باز اکلم ہو گیا اب بی بی فضہ کے سر پہ چادر نہیں رہی اور دوڑتی ہوئی گئی اب باس کا دوسرا باز اکلم ہو گیا اور مجھے علی کی بیٹی کی گروبت کی قسم علیہ بی بی نے تمام پرداداروں کو بنایا اور اپنے قریب بلا کے اپنی چادر گلے میں ڈال کے یوں ہاتھ چوڑ کے کہا بی بی اوہ اگر تمہاری چادریں لوٹ لی جائے اور مجھ پہ ناراض نہ ہونا اور جس کے سہارے پہ چادروں کی سمانت لی تھی اس کے دونوں باز اکلم ہو گئے اور بی بی اوہ رو رہی ہیں واہ ہجابہ واہ ہجابہ کی آوازیں آ رہی ہیں لا پرواہی نہ کرو آخری جملے میرے مولا باس کا فرمان ہے میرا سب سے مشکل مسائب مومنین کو سنایا کرو ایک عالم کو عالم خواب میں فرمایا اس عالم دین حاد جوڑے خطیب قذبینی نے مولا آپ بتائیں آپ کا سب سے مشکل مسائب کونسا ہے میرے مولا نے فرمایا سب سے مشکل مسائب میرا یہ ہے تاریخ کربلا میں جس طرح میں مشکل سے گھوڑے سے اترا ہوں اور کوئی شہید نہیں اترا میرا مومنین کو گھوڑے سے اترنا بتایا کرو مولا بتاؤ پھر آپ کس طرح گھوڑے سے اترے اس وقت جرنیل کربلا نے کہا میرے دونوں بازو کلم ہو گئے تھے ایک تیر میری آنکھ میں لگ چکا تھا تیروں سے میرا بدن پہ وست ہو چکا تھا اور میں نے ارادہ کیا آپ نے دونوں پہ رکاب سے نکالوں یہاں پہ زانو ملا کے یہ آنکھ والا تیر نکالوں اب باس فروات نے ابھی میرے پہر رکابوں سے باہر نہیں آئے تھے میں نے سر جھکایا اب بان بندارم یا زید بن ورکہ لائن نے اور گرز کا بار میرے سر پہ کیا پھر گھوڑے کی زین میں میں سنبھل نہیں سکا اور شاکردید والوں ماتم نہیں کر رہے ہو جب اباس گھوڑے سے گرے تاریخ کربلا میں چار کام بیق وقت ہو گئے اباس گھوڑے سے گر پڑے حسین کرسی سے گر پڑے آلیہ کے سر سے چادر گر پڑی اور چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے خالی جام گر پڑے اور رونے والوں حسین نے امامہ اتارا زمین کربلا پہ پھینکا خاک سر میں ڈالی نوحہ پڑھ کے کہا الیومہ استجارہ بہلہدہ اباس تیرے بعد میری پناہ ختم ہو گئی اور میں بے آسرا ہو گیا اور میں بے سہارہ ہو گیا الیومہ نامت آئیونن بے کلمتنام اور تیرے بعد شام والے آرام سے سوئیں گے میری آلیہ کو کوئی بھی نہیں سونے دے گا وَسَيَّعْ لَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا یَنْ قَلِبُونَ بارِلہ محمد و اہلِ بہتِ محمد کی عزت و عزمت کا باغت سا مجلس سزا کو منظور و مقبول فرماؤ اس کا عجرِ عزیم بانیان کے بزرگواران تمام گردیزی خاندان اور بالخصوص اللامہ ظلفکار علی شاہ صاحب مہدی حسین گردیزی صاحب اور ان کے دیگر لوحہ حقین جو بھی اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے ہیں ان کی ارواح مقدسہ کو پہنچا بارِلہ حاضرین مومنین و مومنات کے دلی مقاصد پورے فرما بارِلہ ہماری اولاد کو علومِ عالِ محمد سے بہرامل فرما جو مومنین کے بچے امتحان دے رہے ہیں نمائے کامیابی سے ہم کنار فرما ہر بچے کو بخت اقوالِ ذاتی نصیب فرما بارِلہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرق فرما